فرض نماز نماز کی اکامت ہو جائے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی جباد نہیں چھوڑ دے اور جباد کے ساتھ شامل ہو جائے وہ سنتیں بعد میں پڑھ لے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس رکت نماز تراوی باجمات پڑھنے کا حکم دیا تھا اس کی کیا حقیقت ہے رضاحت فرما دے آپ پہلے یہ بس لازیم نشین کر لو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافہ راشدین میں شامل ہے خلافہ راشدین ہوں یا خلافہ راشدین کے علاوہ کوئی اور بزرگ ہو ان کا قول اور عمل دین کے اندر حجت نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتابعوا باون ذریعی کم ربکم ولا تتابعوا من ای اولیاء اصول فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو ان میں یہی لکھا ہوا ہے شرعہ کے دلائل چار ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجمع امت کے آسر بزرگ آئے ہیں جیس میں خلافہ راشدین یا آئیمہ اربا یا اور کوئی بزرگ چار کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجمع اور کیا خلافہ راشدین تو نہیں آئے نا آئیمہ اربا ہے تو دلیل نہیں ہے بنتے پہلے نبر پر بات یہ ہے دوسری بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بھی ہے اللہ تعالیٰ کا قبعہ علیہ امر امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں حج اور عمرہ دونوں اکٹھا کرنے سے منع کیا کرتے ہیں کہ حج کے ساتھ عمرہ نہ کر حاج کرنے جاتے ہیں نا لوگ تو ساتھ وہ فر باتے تھے عمرہ نہ کرو صرف حاج کرو عمرہ پھر کسی وقت آ کر کرنا ساتھ نہیں کر سکتے تب جو پاکستان سے حاجی جاتا ہے حاج کے ساتھ عمرہ کر کے آتا ہے عمر بن خطاب کی بات مان لی ہے اس نے سوچو گور کرو عمر بن خطاب ہے حاجہ اور عمرہ دونوں اکٹھا کرنے سے منع کر رہے ہیں کسی نے قبول نہیں اس کو کیا کیوں اب یہ خلیفہ راشد نہیں رہے صحابی نہیں رہے سوچو نہ گور کرو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حاجہ اور عمرہ دونوں اکٹھا کرسکتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں کرسکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجہ اور عمرہ دونوں اکٹھے کیے تو کرسکتے ہیں اس نے کہا کہ آپ کے عبادی عمر بن خطاب خلیفہ راشد وہ تو حج عمرہ کٹھا کرنے سے بنا کرتے ہیں عبداللہ بن عمر نے کیا پھر جواب دیا کہ میرے باپ کا حکم مانا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچو کہ میرے باپ کا عمر مانا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مانا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا جائے گا پھر آپ دانا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ تو پڑھتے ہیں کبھی کسی نے پڑھا ہو لا الہ الا اللہ امار ربن الخطاب رسول اللہ کبھی پڑھا ہے کسی نے تب رسول اللہ کے درجے پہ پہنچانا کہاں کا انصاف ہے یہ سنت اور حدیث کی پہ مندی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہو یا عمل ہو وہ دین کے اندر شریعت کے اندر خجت اور دلیل نہیں یہ بات تو ذہن اشنو اصولی کرتے ہیں باقی بیس رکت ترابی پڑھنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں نہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس رکت ترابی پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے نہ بیس رکت ترابی پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا ہے ثابت ہی نہیں تو اس لئے خام خام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کرتے ہیں خام خام کوئی فائدہ نہیں ثابت ہی نہیں جب پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ بیس رکت نبی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں عمر بن خطاب پر کیوں آگئے ہیں وہ دو دور پہلے کیوں چھوڑے ہیں ہے اگر ثابت ہے تو وہ کہوں چھوٹے چھوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے مہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزیدو فی رمضان ولا فی علیہ دا آشارات ردعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑتے تھے اس میں پہلی ابتدائی دو رکتیں انہوں نے شمار نہیں کی وطروں کے بعد والی دو رکتیں بھی شمار نہیں ان کے علاوہ گیارہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑتے تھے تو اگر بیس بڑے آدمی تو گیارہ سے زیادہ بن جائیں گے گیارہ سے زیادہ تو پڑتے ہی نہیں سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ لہ داراللوم دیوبند کے اندر حدیث کے اُسطاب تھے پائے کے مہتدس آلم ہیں العرف الشزی میں لکھتے ہیں لا مناصا من تسلیم انہ ترابیہہو علیہ السلام کانت سمانی رکعات یہ بات تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ترابیہ آٹھ رکعات تھی ابے سے زیادہ واضح اور ٹھوز فیصلہ کو ہو سکتا ہے پھر کئی کہتے ہیں جی ترابیہ الگ ہے تحجد الگ ہے اس کا بھی جنادہ نکال دیا انہیں فرماتے ہیں وَلَمْ يَسْمُوتَ فِي رِوَایَاتِ مِنَ الرِّبَایَاتِ اَنَّهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَمَا سَلَّ تَحَجُّدَ وَتَعْتَرَابِحَ اَلَا حِدَةَ تَرْبِحَ کسی ایک روایت سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تحجد اور ترابی علاق علاق پڑی ایک روایت سے بھی ثابت نہیں تو تحجد اور ترابی دونوں نمازیں تو تعداد اس کی آپ کو مان جتنی تحجد کی ہے اتنی ترابی تو مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ بالکل صاف کر دیا ہے باتیں کہتے ہیں روزے کی حالت میں ناک میں سپرے استعمال کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے وضاحت فرمات ناک میں دوائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لقیت بن صابرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ وضو سکھا رہے ہیں تو فرماتے ہیں بابالغ فیلست انشاق ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو خوب سانس کے تاز اوپر پانی کھینچو ہاں اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر زور سے ناک کھینچو کہ مبادہ پانی اندر ہی چلا جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ناک کے ذریعے اگر اندر پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابالغ فیلست انشاق اعلان تکونہ صاحبہ اس لیے ناک کے اندر دوائی ڈالے تو تھوڑی سی معمولی جس طرح وہ موضو کرتے مقداد بھی پانی چڑھاتا ہے تو اس طرح تو ٹھیک ہے باقی دوائی زیادہ ڈالے اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا جن ممالک میں سورج گروب نہیں ہوتا وہاں روزہ کیسے رکھا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اندازہ لگا لو جتنے دن کا روزہ آس پاس کے علاقے میں جتنے گھنٹے کا روزہ ہے اترے گھنٹے وہ روزہ رکھلے حساب لگا لیں اگر کوئی آدمی بیماری کی حالت میں بھی روزہ نہ چھوڑے تو اس کا ثواب ضائع تو نہیں ہوگا نہیں کوئی بازی مسافر مریض اددہ تو میں نایہا من اخر رہائت ہے ان کے لیے چھوڑ دیں دوسرے دنوں میں روزہ رکھلے اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھلے تو فرض روزہ ان کا آدھا ہو جائے گا مسافر کا بھی اور مریض کا کوئی حرج والی باز نہیں قسمت اور مقدر کے بارے میں کچھ واضح فرمائیں جب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی ہے تو بندے کو جزا اور سزا کے لیے کیوں پوچھا جائے اصل بات یہ سمجھے نہیں جزا سزا کیسے کی ہے جی وہ لکھنے کی ہے اللہ نے لکھائے جزا سزا تو اللہ کو ملنی جائیے بندے کو جزا سزا کیوں گی یہ کرتا ہے کام جنا کرتا بندہ ہے یا اللہ کرتا ہے کیوں جی بندہ کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو پھر سزا اس کو ملے گی اب نماز چھوڑتا بندہ ہے کہ اللہ چھوڑتا ہے رمضان کا روزہ بندہ چھوڑ رہا ہے جھوڑ رہا ہے زکاة نہیں دیتا تو یہ بندہ نہیں دیتا کہ اللہ نہیں دیتا تو قصور تو اس کا ہے نا اس لیے اس کو سزا ملے گی تو لکھا ہوا بھی قصور ہی ہے کہ یہ چوری کرے گا یہ روضہ چھوڑے گا یہ نماز نہیں پڑے گا یہ گالی گلوج نکالے گا یہ سود کھائے گا یہ حرام خوری کا ارتکاب کرے گا تو اس کے کام لکھے ہوئے ہیں نا لکھے ہوئے کام ہیں کام و برسزا ہے لکھنے پر سزا نہیں انہوں نے لکھنے پر سمجھ لیا ہے بہت دکھا اور امسوس کی بات ہے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان میں تین دن ترابی باجمات پڑا کر چھوڑ دیا تھا یا ہر سال تین دن تک باجمات نماز پڑھتے تھے ٹھیک ہے تین دن آپ نے جماعت کرائی ہے پھر آپ نے فرما دیا کہ مجھے خطرہ ہے کہ فرض نہ ہو جائے اس لیے آپ نے پھر جماعت نہیں کرائی اکیلے اکیلے نبی علیہ وسلم رضیان میں بھی پڑھتے تھے صحابہ اکرام بھی پڑھتے تھے آگے پیچھے بھی پڑھتے تھے تو خطرہ تھا نہ فرض ہونے کا بعد میں وہ فرض ہونے بڑا خطرہ تل گیا ابو دابوت کے اندر اجیس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات نماز پڑھائی ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبی علیہ وسلم نے ارز کی تھوڑا سا وقت رہ گئے ہیں ساری رات کا ہی قیام کروا دیں نبی علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ساتھ تھوڑا سا قیام بھی آدمی کر لے کچھ وقت قیام کر لے تو ساری رات کا قیام کا ثواب اور عجر اس کو ملتا ہے تو یہ سارے رمضان قول پر عمل کرتے ہیں سارا رمضان جو جماعت کراتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قول پر عمل ہے قول بھی آپ کا حجت ہے اور عمل بھی آپ کا حجت ہے یہ قول برعمل ہے آپ نے اپنی ایک تقریر میں نماز میں سانا کے ساتھ تین دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا بتایا ہے برائے مہربانی اس کا حوالہ ارشاد ہے ہنڈیلو لا اتار شرعہ منتقل اخبار اس میں سبحانہ کلہ والی روایت پر تفصیل سے بات کی ساری روایتیں جمع کی ہیں اس میں دے کفارہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل جواب ہے کیا کفارہ کفارہ اب کفارہ کیسے کہا یہ تو پوچھا ہی نہیں کفارہ پوچھ رہے نا کفارے تو کئی ہیں اب یہ کون سا کفارہ پوچھ رہے پہلے بزار تو کرے نا زیار کا بھی کفارہ ہے نظر کا بھی کفارہ ہے قتل خطا کا بھی کفارہ ہے جی ایلہ کا بھی کفارہ ہے کفارے تو کئی ہیں اب کون سا کفارہ بتائیں سوال واضح کرو نا یار پہ جس کا سوال ہے وہ بولے گا آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے جس کا سوال ہے وہ بولے نا وہ کیس کا کفارہ بھوچ رہا ہے آیا ایک آدمی صرف دکانداری کرتا ہے کسی مدرسہ کا فارد یا مدرسہ میں گیا نہیں لیکن صرف خطبات پڑھ کر یعنی خطبات والی کتب پڑھ کر جمع پڑھاتا ہے لوگوں کے ساتھ فراد جھوٹ اور دگا فراد کرتا ہے کیا اس شخص کے پیچھے جمع پڑھنا جائز ہے یعنی اس کا جمع پڑھانا کیسا ہے جمع تو ٹھیک ہے اور جمع تو ٹھیک ہے باقی فراد تو کھا وہ نجائز ہے وہ تو جمع پڑھانے والا کرے دوسرا کو کرے بھی ٹھیک وہ بھی غلط گلت ہے آپ نے اتنی ایک تقریب میں فرمایا تھا کہ بے نمازی آدمی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ اپنے بی بی کے ساتھ کٹھا رہے تو کیا وہ بدکاری کا جمع پڑھانا ہے تو نماز قیم کریں زکاة ادا کریں شرک کفر سے توبہ کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں تو نماز قیم نہ کریں زکاة ادا نہ کریں دینی بھائی نہ نہ رہے تو جو دینی بھائی نہ ہو وہ کون ہوتا ہے اہل ادیس وہ اہل سنت ہوتا ہے اور جو دینی بھائی نہیں وہ کون ہوتا ہے آپ ہی سوچ لیں پھر یہ تو آیت ہے تو ذبہ میرے لگا دی ہے اگر آدمی کچھ عرصے کے بعد توبہ کرے اور پکہ نمازی بن جائے تو کیا اسے اپنی بی بی سے دوبارہ نکاح کروانا پڑے گا یا پہلا نکاح ہی بہار رہے گا یہ تو وہ خامد بی بی جانتے ہیں یا ان کے آس بہجو رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کیا انہوں نے کیا ہے ہمیں تو علم ہی نہیں تو باقی جو شخص تین ایمان اسلام سے باہر ہو تو پھر اسلام کے اندر آئے تو مسلمان بن جائے گا ٹھیک ہے کہتے ہیں میرے ساتھ سسر خود کو ولی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری روحیں پرواز ہو کر اللہ کے پاس جاتی ہیں ہم اپنے مردہ بہن بھائیوں سے ملتے ہیں حالانکہ گھر میں کوئی نماز ادا نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم تو اوپر اللہ کے پاس پڑھ کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم حضور سے مل کر آتے ہیں بی بی فاطمہ سے مل کر آتے ہیں مگر میرا ضمیر اس بات کو نہیں مانتا مجھے بتائیے کیا یہ سب کچھ سچ بھی ہو سکتا ہے نہیں وہ عید تو نہیں پیش کی اور نہ کو عدیث پیش کی ہے اب کسی کام کیا کر سکتے ہیں وہ سچ بھوڑا ہے جون بھوڑا ہے وہ مل کر نہ آیا ہو کہہ میں انہیں مل کر آیا ہوں تو ہم کیا کرے ادھر دنیل تو اس نے پیش کر دی ہے نا سفر کی کس حد پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے فمان کہا نا میں ان کو مریضانا ولا سفر سفر جیسے کو سفر کہتے ہیں ادھر کوئی حادث سفر کی نہیں آئی اب شہر کے اندر آدمی گھومتا پھیڑتا رہے تو یہ سفر تو نہیں یہ موڑ امنہ با سے ہو کر باپس آ جائے سفر ہے تو سفر تو ہر آدمی سمجھتا ہے کیا ترابی باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باجماد شروع گئی پہلے بھی باجماد ہوتی تھی لیکن احتمام کے ساتھ عمر بن خطاب نے وہ احتمام کروایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن جماعت کرائی بعد میں کچھ لوگ جماعت کراتے تھے کچھ لوگ آپڑی آپڑی پڑھتے جماعت منکتے نہیں کیا وہ مریض جس کے ٹھیک ہونے کی بالکل امید نہیں وہ کسی دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے آیا وہ اکٹھا ہی اس کو راشن وغیرہ دے گا یا روزانہ اس کو کھانا کھلانا پڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو دوسرے دنوں میں گھنٹی کر لیں اب دوسرے دنوں میں گھنٹی پوری کرنے کا معنی کھانا کھلانا ہے قرآن مجید میں مریض اور مسافر کا جو حکم آیا ہے وہ ہے فائدہ تم میں نہیں حاملو دوسرے دنوں میں گھنٹی پوری کریں یہ فدیہ کا مسئلہ مریض مسافر کے لیے نہیں یہ لوگوں نے ہاتھ خود بڑھا لیا نہ کوئیت ہے نہ کوئیت ہے ادہ تم میں نیامن اخر ہے باقی نہیں ہے کہ دائمی بھلا مسئلہ یہ مریض دائمی ہے دائمی کا پتہ ہے اس کو ہی چلا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی علم ہے کے نہیں اور مریض دائمی بھی ہوتے ہیں پہ انہیں ہی پتہ چل گئے ہے کہ اللہ کے علم میں بھی ہے بات ہے مریض دائمی کیوں نہیں اللہ کے علم میں ہے یا نہیں ہے نہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائے جو مریض ہو جو مسافر ہو ادہ تم میں نیامن اخر ہے دائمی ہو غیر دائمی ہو دونوں آگئے نا مریض کے اندر حکم ہے ادہ تم میں نیامن اخر ہے دوسرے دنوں میں گھنٹی پھنٹی کریں پاکی رہ گیا مسئلہ کہ دائمی مریض نے مر جانا ہے یہ اصل میں اندر ان کے یہ بات گھوم رہی ہے باہر نہیں نکالتے باہر دائمی مریض دائمی مریض کرتے رہے ہیں اندر یہ بات ہے کہ اس نے تو مر جانا ہے تو ادہ تم میں نیامن اخر یہ کدھر آئے گا پھر قبر کے اندر تو نہیں جا کر آئے گا اصل اشکال یہ ہے وہ ظاہر نہیں کرتے اندر رکھے ہوئے اچھا مریض جو دائمی ہے اس نے تو مر جانا ہے تو جو عارضی مریض ہیں وہ نہیں مرتے ایک آدمی کبھی بیمار نہیں ہوا رمضان کے اندر دس پندرہ اندر بیمار رہا مر گیا مرتے نہیں ساری عمر تندرہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو غیر دائمی بھی مر جاتے ہیں تو اصل سوال یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے تو فرمایا فَإِدَّا تُمِنَا يَا مِنَوْخَرْ تو مسافر مریض روزے اس نے چھوڑ دیئے کہ بعد میں رکھ لوں گا وہ مر گیا وہ دائمی ہو غیر دائمی ہو مر گیا اب کیا کیا سوال تو یہ کرنا چاہیے نا یہ سوال کرتے نہیں وہ فضیع کی طرف چل پڑ اس کا جواب نبی علیہ السلام نے دے دیا ہے صحیح بخاری میں عدیث ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَمْ مَاتَ وَعَلَيْهِ سَيَامٌ سَامَانْهُ مَلِيُّهُمُ جو شخص بہوت ہو جائے اس کے ذمہ روزے ہیں ایک مہینے کے دو مہینے کے تین مہینے چار مہینے دس مہینے سال دو سال جتنے بھی ہیں روزے نہیں رکھ سکا ہو اس کے ذمہ ہیں تو فرمایا اس کے ولی وارث روزے رکھیں جتنے روزے اس کے رہ گئے ہیں ولی وارث وہ تقسیم کر کے سارے روزے رکھ لے اگر ایک ہی یا دو ولی وارث کہتے ہیں ہم رکھ لیں کہ چلو ان کی مردی تو ولی وارث روزے رکھیں گے یہ مریض اور مسافر کے لیے فدیے والا مسئلہ کوئی نہیں ایک دن فون کیا ایک شخص نے مولانا صاحب اس سال فدیے کا کیا حساب لگایا ہے کتنا فدیہ تو میں نے کہا اوکہ حضرت کا فدیہ جی مریض نے کتنا کتنے پیسے دینے میں نے کوئی پیسہ نہیں دینا مریض کے لیے اگر دفعہ ادھا تو میں یہاں میں نوہر یہ حساب لگوا رہے ہیں مریض اور مسافر کے لیے فدیہ کوئی نہیں نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ حدی یہ از خود بنایا گیا ہے اور لوگوں کو اس پر لگا دیا ہے ایک نہیں دو نہیں بہت سے لوگ وہ فدیہ دیکھ روزے رکھتے ہیں اچھا پھر وہ جس نے روزے جس کو روزے رکھاتے ہیں اس فدیے میں ایک اور کباحت وہ جس کو روزے رکھاتے ہیں اس کے اپنے ذمہ رمضان کے روزے نہیں کیوں جی ہیں یا نہیں آپ نے ہو گئے اس کا کیسے بڑھیں گا وہ تو پھر اس طرح ہونا چاہیے کہ رمضان کے وہ آپ نے رکھ لے جب رمضان گزر جائے تو پھر اس کے بریض کے رکھنے شروع کر دیں اس طرح کرتا ہے کوئی یعنی ایک دعو نہیں دعو در دعو وہ لگا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی ایک نئی جماعت مکتی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اور باقی سب فرقوں یعنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی بغیرہ کو کافر کہتی ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک میں مسلمان کا ذکر ہے اسی اور جماعت یا فرقہ کا نام نہیں رضاحت فرما دیں ان کا یہ کہنا نہیں ٹھیک ہے قرآن پاک میں مسلم مومن کا ذکر ہے اہل حدیث دیوبندی بریلوی قرآن پاک میں کوئی نہیں یہ ٹھیک ہے اب وہ کافر ہو گئے اس کی دلیل ہے اس کی بھی تو چاہیے نا اب نہ آنا یہ کافر ہونے کی دلیل ہے یہ ارائی یہ قرآن پاک میں ہے کمیار لوہار کھوکھر پٹی بات یہ ہے قرآن پاک میں اب یہ سارے کافر ہو گئے کوئی دلیل یہ پیش کرے میں قرآن میں کوئی دلیل تو پھر سارے کافر بن گئے نا انہا لیلہ و انہا الہ راج یہ عجیب دلیل ہے یہ نہیں ہے دلیل پیش کرنے والے کو کرتی ہے دلیل جو امام پیسے لے کر نماز پڑھائے یا جمعہ پڑھائے کیا ایسے اماموں کے پیچھے نماز پڑھائے اجتماع ہوتا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ عورتوں کا اجتماع نہ مردوں کا اجتماع ثابت نہیں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اجتماع جو مید کے کار ہوتا ہے اس کو ہم نوحہ سمجھیں دیں یہ نوحہ کھانی کی ایک خورت ہے ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ والد محترم اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ یہ کام کرو جبکہ اسی وقت والدہ محترمہ یہ کہتی ہے کہ یہ کام نہ کرو تو ان دونوں میں سے کس کی فرما برداری کی جائے گی قرآن و سنت کی روشنی میں وضاعت کرنا تو قرآن و سنت کی روشنی ہے تو قرآن و سنت کا اتباہ کرو والد کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے بہت تسلیم کر لو والدہ کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے روشنی تو پھر یہ ہے کیا لف محرد جائز ہے یا نہیں ولی کے بغیر نکاہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایو ممرات ناقاہت میں غیر اتنے ولیہا فا نکاہ ہوا بات ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے عورت نکاہ کرتی ہے تو وہ باطل ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہا فرماتی ہے جہلیت کے اندر کئی نکاہ رائد تھے ولی والے بھی غیر ولی والے بھی عام نکاہ جالتے تھے جب اسلام آ گیا تو یہ اسلامی طریقہ جو ولی والا نکاہ ہے یہ باقی رکھا ہے اسلام نے باقی سب نکاہ ختم کر لیے تو ولی کے بغیر جو نکاہ ہیں وہ تو سب ختم اس لیے یہ نکاہ دروس نہیں آج کل تقریباً ہر سکول میں طاعت مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی اور جو طالب علم پڑتے ہیں ان کے پاس لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی کیا اس سکول کی آمدنی جائز ہے یا نہیں شریعت کی پابندی یہ اختلاعات مخلوط پورت لڑکے لڑکیاں اور عورت مرد یہ شریعت میں ٹھیکنی پردے کا حکم دیا ہے پابندی کریں اگر پابندی نہ کریں تو کمائی پر بھی اثر پڑے بینک میں ملازمت کرنا جائز ہے کہ نہیں اگر نہیں تو کس حدیث میں آیا ہے اس حدیث کی مکمل وضاعت کریں اور حدیث نمبر وغیرہ بھی بتا نبی اللہ السلام نے فرمایا ہے سود دینے والے پر بھی لانت سود دینے والے پر بھی لانت تو جو گواہ بانتے ہیں سودی پر ان پر بھی لانت تو جو وہ سودی سارا معاملہ تحریر پر لاتے ہیں منشی ان پر بھی لانت اب سود لینے والا وہ سندھ لیا سود دینے والے نے دیا ان پر تو لانت ہو گئی تو یہ گواہ اور کاتب لکھنے والا ان پر لانت کیوں ہوئی ہے سوچو نا سود لیا نا سود لانت ان پر بھی ہو گئی کیوں لانت ان پر تو جب وہ کاتب پر لانت ہو رہی ہے گواہ پر لانت ہو رہی ہے تو جو ملازمت کرے گا سودی کاروبار کی تو ان کاتب اور گواہ سے تو زیادہ تعبن کرے گا نا ان کا پہ انہوں نے گواہ دے کر گھر چلے جانا ہے تو وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے یہ تعبن کی وجہ سے ہے نا تو یہ ملازم جو ہے اس کا تعبن تو زیادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کے کام میں تعبن بھی درست نہیں یہ تو آیت ہے وہ حدیث پوچھ رہے ہیں کہتے ہیں حدیث نمبر یا آیت نمبر یا رہے تو سورہ مائدہ سورہ مائدہ پہلا صفحہ نکال کر دیکھو حدیث صحیح مسلم سود کا باب نکال کر دیکھو کہتے ہیں کاروبار میں جو رقم مارکیب سے لینے والی ہے مثلا ہمارا دکانداروں کے پاس پانچ لاکھ روپیہ ہے مگر ابھی وہ روپے ہمیں نہیں ملے ہمیں کیا ان پر زکاة دینی ہے یا نہیں جیسے مال کا مالک ہے اس کی زکاة دینی ہے اب جو پیسے لوگوں سے لینے ہیں مالک اس کا ہے یا نہیں کیوں جی مالک ہے تو اس لیے ان سے طلب کرتا ہے نا اگر مالک نہیں تو طلب کیوں کرتا ہے مالک ہے زکاة دے گا کہتے ہیں بیت اللہ میں بیس طرح بھی نماز پڑھائی جاتی ہے کیوں پڑھائی جاتی ہے تو بیت اللہ میں رفع زین بھی کرتے ہیں یہ کہ انہیں کرتے ہیں بیت اللہ میں آمین نہیں کہتے یہ کہتے ہیں پھر بیت اللہ میں تین وطر پڑھتے ہیں دو پڑھ کر سلام پھیڑتے ہیں انہوں نے کبھی دو پڑھ کر سلام پھیڑا ہے ایک اکیلہ پڑھتے ہیں پھر وطروں کے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کرتے ہیں گھٹا گھٹا یہ کرتے ہیں اس طرح اب بیت اللہ کی صرف وہ بیس رکھتے ہیں زینڈ میں آگئی باقی ساری چیزیں وہ نکل گئی پھر بیت اللہ ولے مقلد امام ابو نیفا کے ہیں کہ امام آمد بیڑا ملکے کیوں نہیں اکین کے مقلد ہیں یا تو کسی کے مقلد نہیں یا امام آمد بیڑا ملکا امام ابو نیفا کے مقلد تو نہیں نا پھر یہ امام ابو نیفا کی تقلید بھی چھوڑ دیں ہم پر مسلط کر رہے ہیں اب بیت اللہ پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقعہ بھی رہتے تھے تو خانے کعبے کے اندر بوتر رکھے ہوئے تھے نا انہوں نے تو دلیل بان گیا پھر ہے کہ بیت اللہ کے اندر کھانے کعبی کے اندر بوتر ہے یہ بھی بس جیسے بوتر اللہ کا رکھ لیں ٹھیک ہے یہ کتنا عرصہ رہے ہیں وہ نبی اللہ علیہ وسلم کو قوت اللہ تعالیٰ نے دی پھر نکالی تو بیت اللہ یا بیت اللہ کے اندر جو رہنے والے ہیں وہ جو کام کریں وہ دلیل نہیں دلیل ہے نبی اللہ علیہ السلام تو نبیلہ السلام سے بیس کی لاہو کوئی وہ بیس والی ایک روایت بیش کرتے ہیں بہکی اس کے اندر امام بہکی نے وہ روایت ذکر کرنے کے بعد خود ہی فرما دیا ہے فرادہ بہی ابو شایباتہ ابراہیم ابن عثمان ابا ہوا دی کہ ابو شایبہ اس روایت کو بیان کرنے میں متفرد ہے اور یہ کمدوت تھا امنات القاری شرابخاری میں لکھا ہوا ہے قضابہ شعبہ ابو شایبہ کو ابو شایبہ کو امام شعبہ نے قضاب کہا ہے پہایا ہے ثبوت تک نہیں اس لیے وہ تو پیش نہیں کرتے اب بیت اللہ پھر بیت مسجدِ حرام مسجدِ نبی دو مسجدیں ان کے اندر بیس ہے باقی پورے سعودی عرب میں جتنی مسجدیں سب کے اندر آتے ہیں جو لوگ وہاں رہ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں سب آتے ہیں مکہ کے اندر مدینے کے اندر مسجدِ حرام مسجدِ نبی کے علاوہ دوسری مسجدوں کے اندر بھی آٹھ ہے تو وہ سعودی عرب نہیں وہ دلیل کیوں نہیں بنتے صرف دو مسجدیں وہ دلیل بن گئے جو باقی سارا ملکہ ساری مسجدیں اور ریاض کی ساری مسجدیں طائف کی ساری مسجدیں مکہ کی ساری مسجدیں مدینے کی ساری مسجدیں وہ دلیل نہیں تو اصل بات ہے دلیل نبیل اسلام ہے تو ان سے بیس والی کوئی بات دیکھا ایش کر دے اگر ہے تو خواہ مخواہ مقہ ضائع کرنے کا فیضہ کوئی ہر فرض نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے ہاں دعا فرض نماز کے بعد ثابت ہے لیکن ہاتھ اٹھانا نبیل اسلام سے ثابت نہیں دعا ثابت ہے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں اب تکبیر تاریمہ سے لے کر سلام تاکہ نماز کے اندر کوئی دعائیں آتی ہیں یا نہیں وہ آتھ پر اٹھاتے ہیں نماز کے اندر کیوں سبابیس کا کیا یہی کہتے ہیں کہ شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ آدھ خالی لٹائے تو نماز کے اندر اٹھا لو کہ پھر شرم نہ آئے گی پھر بھی تو آئے گی کیوں نہیں اٹھاتے اسی لیے کہ ثابت نہیں نبیل اسلام سے ثابت نہیں تو بعد میں بھی پھر نبیل اسلام سے ثابت نہیں تو اندر ثابت نہیں کا خیال کرنا ہے تو بعد میں تو ثابت نہیں وہ دکان پر رکھانا ہے پھر اس کا خیال نہیں کرنا وہ دعا ثابت ہے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں شادی فرض ہے یا سنت مختلف یہ آدمی کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر کسی کے لیے فرض کسی کے لیے فرض دیں دوران خطبہ جمعہ دوران خطبہ جمعہ امام کے لیے جو رقم کٹھی کی جاتی ہے نولی بغیرہ کے ذریعے کیا یہ درست عمل ہے دوران خطبہ ٹھیک نہیں کیونکہ خطبے کے دوران حکم ہے اس تمہ انسانت کا اور وہ جولی بھیرنا پیسے نکال کر دالنا اس کو اس طرح ہلاتے رہنا پھر اس کا وہ شور بھی ماجتا ہے یہ خطبے کے آداب کے خلاف ہے تو اس طرح پیسے زیادہ بھی نہیں مرتے بہترین طریقہ ہے کہ سلام پھر جائے تو جو بڑے بڑے معزز نمازی ہیں وہ دروازے کے اگے کھڑے ہو جائیں تو سارے آدموں ان کے ساتھ دیکھیں گے بڑے بڑے کھڑے ہوئے ہیں تو پیسے زیادہ دے گے پیسے بھی زیادہ بن جائیں گے خطبے کے آداب کا بھی احتمال ہو جائیں گے اگر کوئی شخص جاندھوز کر یا جانے میں سعود کی لانت میں ملوث ہو گیا وہ شخص تنخواہ دار ہے اور وہ سعود کی رقم کو اکساس میں ختم کر رہا ہے اس طرح قرض یا سعود کی رقم ختم کرنے کے لیے شاید اس شخص کو دو یا تین سال لگ جائیں گے اس حالت میں وہ شخص کس طرح توبہ کرے گا زہد فرما جس طرح زیل جائے توبہ کرے سعود حرام ہے ہم نے تو یہی بتانا ہے وَحَرَّمَرْ رِبَا یہ توقع عباس ہے ہم علامہ نہیں کہہ سکتے اب جس طرح یہ ختم کرتا ہے وہ کرے ہم نے تو یہی بتانا ہے سعود حرام ہمارے پڑوس میں جو شخص رہتا ہے وہ نہ نماز پڑتا ہے نہ ہی روزہ رکھتا ہے میں اس کو آتے جاتے دعوت دیتا ہوں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا کئی دفعہ میری دعوت سے وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے کیا اس کو دعوت دینا چھوڑ دوں نئی دعوت جاری رکھو نبی اللہ علیہ السلام دعوت دیتے تھے تو لوگ برائی مناتے تھے دعوت آپ نے چھوڑی تو نہیں دعوت دیتے رہو اللہ تعالیٰ اس کو علاق دے جو آدمی کسی مسلمان بھائی یا کسی عالم یا کسی دوست کو زلیل کرے کیا ان سے بات چیت کرنا سلام لینا جائز ہے اب بات چیت کرے سلام لے تو اس کو سمجھائے کہ زلیل نہ کرو اگر بات چیت ہی نہ کرے گا جھوڑ دے گا سمجھائے گا کیسے وہ تو اور زلیل کرے گا جو لوگ اللہ کے گھر میں لڑائی جگڑا فساد کر کے ان کے کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا سنوک کیا دائے گا اور ان کو سمجھایا جائے بھر اللہ کے گھر میں لڑائی جگڑا نہ کرو اور کیا سنوک کرنا ہے کیا گھر میں حافظہ عورتوں کو نفلی نماز جماعت کے ساتھ کروانا جائز ہے یا نہیں کوئی حافظہ خاتون اپنے گھر میں اگر فتنے فتنے کا خاطرہ ہو تو پھر تو جائز نہیں اگر فتنے کا خاطرہ نہ ہو تو پھر نفلی جماعت کروا سکتا ہے حرد مسجد خاتون جی عورت جماعت عورت کرانا عورت کا جماعت کرانا ثابت نہیں وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں امہ برکہ والی اس کی سند میں راہ بھی مجبول ہے وہ پایا اس حبود تک نہیں بہت تو عورت کا جماعت کرانا عورتوں کو یا مردوں کو یہ کتاب و حکمت قرآن و سنت سے ثابت نہیں تقریر ترمزی کی وہ حدیث بتا دید جس میں یہ لکھا ہے کہ امام کے قول کے مقابلہ میں حدیث کو منسوخ کر دیا جاتا ہے وہ سلوگ حدیث پیش کرتے ہیں نا جی تقریر ترمزی بہت چاندر کو اصول ہے کہ امام دے قول دے خلاف حدیث آدھے جو منسوخ ہو جائیں اندھنے اس حدیث دا جرہ حوالہ دے جو کے لئے حدیث تو ہے یہ حدیث نہیں ہے یہ تو کسی بزرگ کا قول ہے کہتے ہیں کوئی کھانے پینے کی چیز اس پر دم کر کے اس کو کھانا پینا جائز ہے یا نہیں دم کر سکتے ہیں کھانے پیڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعبر رضی اللہ تعالی نے گردعوت تھی وہ ہنڈی کے اندر تھوکا بھی آٹے کے اندر بھی تھوکا تو یہ دم والی جو بھوک ہے یہ جہز ہے دم کے علاوہ مشروب مطون کے اندر تھوکنا بھوک لگانا یہ بنا دم والی جہز ہے در کے تمام افراد کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کسی آمل سے آنکھوں کو بند کروا کر جنات کی حاضری وغیرہ کروانا جائز ہے یہ کتاب و حکمت قرآن و سنت سے ثابت نہیں یہ جنوں والے بتائیں گے ہم کو جنوں والے میں نے چند لوگوں سے کرز لے کر کسی دوسر شخص کے ساتھ مل کر حالات زندگی کو بہتر بنانے کیلئے کاروبار شروع کیا ہے جبکہ کاروبار سے ابھی تک کوئی مصولی نہیں ہوئی اور ایک سال کا اصحہ ہو چکا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں مہربانی فرما کر یہ بتا دیں کہ کاروبار کرنے پر زکاة کا نصاف کیسے لگا جاتا ہے اور کیا مجھے زکاة دینا پڑے گی پیسے اگر نصاف کو پہنچ گئے ہیں تو پھر زکاة دینا پڑے گی ساڑے باون تو لے چاندی یا اس کی قیمت یہ نصاف ہے کاروبار کی کل مالیت پانچ لاکھ روپیہ ہے اور کیا زکاة ایک سال کا عرصہ گزرنے کے بعد لگو ہوتی ہے یا جب کاروبار شروع جائے تب ہی شروع ہو جائے سال کے بعد ہوتی ہے اگر پہلے زکاة دے دی ہے پھر سال کے بعد پھر دے گا روزہ جان بوجھ کر توڑنے والے کے لیے کیا کفارہ ہے کوئی کفارہ نہیں جان بوجھ کر روزہ اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہونا ہے ہاں اگر وہ مومن ہے مسلم ہے تو پھر کفارہ ہے جان بوجھ کر توڑ دے ایک غلام آزاد کرنا غلام نہیں تو دو مہینے کے روزے لگا تھا اگر نہیں رکھ سکتا تو ساٹھ بسکیدوں کو کھانا یہ مومن پر کفارہ ہے اگر روزہ اس نے رکھ سکتا ہی نہیں رمضان ہو تو مومن ہی نہیں اس پر کفارہ کیا ہوگا ایک شخص تمام روزے رکھتا ہے لیکن نماز بلکل نہیں پڑتا کیا اس کو اس کے روزوں پر اس کا روزہ بھی کانا دم ہے نماز نہ پڑے گا تو دین اسلام سے باہر ہو گیا نا حابیتہ تامال آمال آبتوں پہ مسجد میں جماعت ہو جاتی ہے لوگ بازار میں یا اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور بعد میں ایک دو شخص آتے ہیں اور وہ آکے جماعت کرواتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے جاتے یہ کام روٹین سے کیا دائیں روٹین سے کرنا تو ٹھیک نہیں معمول بنا کیونکہ پہلی جماعت میں شامل ہو کسی وجہ سے مول براز آگیا یا کسی وجہ سے وہ رہ گئی پہلی جماعت دوسری کرا سکتا ہے کیونکہ وہ کم ہے ورکہ ہوں مار رہا جس طرح پہلے نمازی ہے ان پر جماعت کے ساتھ جماعت پڑھنا فرض ہے تو بعض بھی جو اہیون پر بھی جماعت فرض ہے جماعت نہ کریں تو فریضہ کا کیسے ہوگا جماعت ایک ہو گئی ہے اب بعد میں کچھ لوگ آ گئے جو کہتے ہیں جماعت نہ کریں اکیلے کے لئے نماز پڑھیں گے یا نہیں کیوں پوچھو ان سے اکیلے کے لئے کے اوپنے آپ چلے جائیں جماعت ہو گئی ہے اس لئے پڑھیں گے فرض ہے جماعت بھی فرض ہے اب وہ نہ کریں کیا مسجد کا منار بنانا درست ہے کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے یا فوت ہوتا ہے تو لوگ اس کو چالیس دن سودق کا نام دیتے ہیں کیا یہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے جو بڑھا رکھی ہے لوگوں نے سنتا یہ تو کتاب و حکمت قرآن و سنت میں کوئی نہیں باقی نفاث ہے وہ جب خون بند ہو جائے گا ختم ہے چالی دن کوئی ضروری نہیں اگر بند نہ ہو تو پھر چالیس دیر کے بعد عورت نماز پڑھیں وصل کر کے نماز پڑھیں کال علم کے تابیز کا توڑ پران و حدیث کی روشنی میں آخری دو سورتیں کولا اعضب رب الفلک کولا اعضب رب ناد کالا علم یہودیوں نے نبی علیہ السلام پر کر دیا تھا یہ دو سورتیں پڑھتے رہے ہمارے پڑوس میں بے دین لوگ ہیں یعنی کلمہ تو پڑا ہوا ہے لیکن نہ نماز نہ روزہ اور نہ جمع کیا ایسے لوگوں کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم کہ ان کے پڑوس میں ہیں تو ہمارے لئے کیا حکم ہے ان سے میل جو رکھا جا سکتا ہے ہاں ان سے میل جو رکھو کہ وہ مسلمان بڑھ جائیں ایسا میل جو رکھو کہ وہ مسلمان بڑھ جائیں ہمارے گھر کے قریب پھلی جگہ ہے جہاں پر مختلف جگہوں سے نشہ کرنے والے افراد آتے ہیں سرعام شگرن نوشی ہوتی ہے آپ بتائیں کہ اس حالت میں ہم ایمان کے کس درجے پر عمل کریں یعنی ان کو ہاتھ سے روکیں ہاتھ میں ہاتھ میں استطاعت ان کو روکیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکیں جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکیں زبان سے بھی نہیں روک سکتا دل سے پورا جائیں جو بچے سات سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں وہ مصدد میں آ کر اکثر شرارتیں بغیرہ کرتے ہیں یا سبوں میں کھڑے ہو کر سبیں جماعت کے دوران خراب کرتے رہتے ہیں ان کے والد بھی بچوں کو باجماعت اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں تو کیا ایسے بچوں کو مسجد میں لانا درست ہے یا درست دار فرمان ہے درست ہے تو ان کے جو والد ہیں وہ ان کی تربیت کریں مسجد کے اگر وہ شرارتیں نہ کریں تو انتنا باگیں اپنے ساتھ کھڑا کریں نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہونے لگا تو انہوں نے کہا اللہ یہ بیٹا میرے احل سے ہے تو اللہ نے فرمایا یہ تیرے احل سے نہیں کیونکہ اس کے عامال صالح نہیں اس آیت کے مطابق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم آپ کے احل ہیں کیونکہ ان کے سارے عامال صالح ہیں کیا احل کے دیئے کھونی رشتہ ہونا بھی ضروری ہے براہ پر وہ کھونی رشتہ نہیں تھا بیٹا کھونی رشتہ نہیں تھا وہ اس لیے فرمایا بات ہے عمل نہیں بتر کیا ہمیشہ ایک پڑا جا سکتا ہے ہمیشہ ایک بتر پڑھنا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں یہ عشاء کے بعد ایک بتر پڑھ کر چلے جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ صالح ثابت نہیں نبی علیہ السلام دو رکھتے پھر دو رکھتے پھر دو رکھتے تاس پڑھ کر ایک پڑھتے یہ آپ کا طریقہ ہے تو پہلے دو دو رکھتے پڑھ لینا پھر ایک بڑھتا رہے اب صرف اکیلہ پڑھ کر جلے جانا یہ تو نبیلہ السلام کا طرق نہیں ساتھ محترم احکام الجنائز میں البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سیام نظر وراسہ میت رکھیں اور باقی سیام رمضان پر صرف تدیا ہے تو سیام نظر کیوں رکھیں یہ البانی صاحب سے پوچھو ان کے وقیلوں سے کہ سیام نظر وہ ولیوں سے کیوں رکھواتے ہیں فرض ہے نا نظر کا روضہ فرض نہیں ہوتا کیوں جی تو ولی ورس رکھیں وہ جو رمضان کے روضے ہیں یہ نفل ہیں یہ بھی تو فرضی ہیں اور نبیلہ السلام کا فرما مم ماتا بالے سیام بہت ہو گیا اس کے ذمہ روضہ ہے وہ ذمہ نظر کا ہو ذمہ رمضان کا سامان ہو ولی فضیع کی تو کوئی دلیل ہی لے کہ اس کی طرف سے وہ بہرہ ساتھ جو ہے فدیہ تھی کیا دلیل کوئی عید پڑی ہے انہوں نے کوئی حدیث نبیلہ السلام اور صرف البانی صاحب تو نہیں چلے گئے وہ امام مالک امام شاہ بھی وہ نہیں چلتے تو البانی صاحب کیسے چلے گئے خاص طور پر یہ اہل حدیث ہے یہ تو اماموں کو چلنے نہیں لیتے کہتے ہیں کتاب و سدت قرآن و حدیث اب البانی کو پیش کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر امام مالک امام اولی فرامت اللہ لے ان کو ہی پیش کر لے ان سے جگڑا ڈالے کی کیا ضرورت ہے پورے ملک میں جگڑا ڈالا ہوا ہے پوری دنیا میں مسجد علاقہ بدر سے علاقہ کیوں البانی کوئی اگر تسلیم کر رہے تو وہ چار امام ان کو ہی تسلیم کر لے کوئی سوچو یا ہماری شادی کو دس مہینے ہوئے ہیں ہمارے پاس چودہ تولے سونا ہے تو کیا ہم زکاة اسی مہینے میں دیں گے یا پھر ہم سال کے کسی مہینے میں بھی دے سکتے ہیں اور چودہ تولے سونے پر زکاة کتنی بنتی ہے کیا ہم زکاة سال پورا ہونے پر دیں گے یا بھی دیں گے جب سے وہ سونا بڑھوایا ہے اس تاریخ سے لے کر سال پورا ہو جائیں وہ جس مہینے بھی بھی ہو جائیں زکاة فرد ہو جائیں رمضان کوئی ضروری نہیں یہ تو لوگوں نے خود اپنے طور پر مقرر کیا ہوا ہے ورنہ اصل وہ مال جا بایا ہے اس وقت سے لے کر جب سال ہو جائے گا زکاة اس بر پر چودہ تولے پر زکاة چالیس بہن سا چودہ کو چالیس بر تقسیم کرو جو جواب آجائے گا ادھرہ تولا ادھرے سونا زکاة دے دینا کیا کپنوں کو نئے سرے سے بنانا ان کو درست بغیرہ کرنا درست ہے اکبر اگر بیٹھ جائے گہری ہو جائے تو جتنی پہلے تھی وہ تھوڑی سی کپر بنا سکتا ہے وہ کچھی مٹھی کیا ایسے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی جا سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سنتوں کا تارک ہو امام مسلم ہو مومن کافر مشرق نہ ہو تو اس کے پیسے نماز درست ہے خواہ دیوبدی ہو خواہ اہلت دیس ہو خواہ بریل بھی ہو اگر امام مسلم مومن نہیں کافر ہے یا مشرق ہے تو اس کی اقتداء میں نماز درست نہیں خواہ اے لدیس ہو خواہ دیوبدی ہو کابریل مسلم مومن کافر مشرق ہے باقی گناہ کار تھوڑا تو وہ دوہرے کو تئی ہے کلو بنی آدم خطا و خیر الخطائی نتابوا تبیلہ السلام فرما رہے ہیں آج کل تمام فرقوں کے عالم علماء کی ویڈیو سیڈیز وغیرہ بنتی ہیں تو کیا یہ بھی نجائز ہیں وہ تو پہلے بتایا آپ کو نجائز ہے حرام ہے تصویر ہی نجائز حرام ہے تصویر بنتی ہے ان میں یا نہیں وہ نجائز حرام ہے وہ تو پہلے شروع سے میں کہہ لیا تھا مسلم مشرق کے ساتھ سلام کرنے میں پہل کرنی جائز ہے آگر کلمہ پڑھتا ہے تو پھر سلام کر لے کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر نبی علیہ السلام نے سبب آئے یا دونے ساراں کو ملے ان سے سلام نہ اگر وہ سلام لے آپ سے علیکم کہے سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا جناب نو علیہ السلام آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے نو علیہ السلام پہلے رسول ہے جنابے والا یہ بتائیں کہ یہ جو اہلِ حدیث اور بریلوی اور دیوبند اور شیعہ یہ سب ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں کیوں ان میں سے سچا کون ہے جو کتاب و حکمت قرآن و سجد کی پابندی کرتا ہے وہ سچا ہے اہلِ حدیث اور شیعہ و دیوبندیوں کے تو جو کتاب و حکمت قرآن و سجد کی پیر بھی نہیں کرتا ہے اس کے مطابق نہیں اس کے عقائد اس کے عامال شکل و صورت تو وہ غلط ہے ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آزان کہی جاتی ہے کیا اس کا قرآن و حدیث کی روشنی ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوگے تو نبیلہ السلام نے ان کے کان میں آزان کہی امام ترمدی فرماتے ہیں ہاں دا حدیث ہونا حسن صحیح نو اور دس محرم کا روضہ رکھنا چاہیے یا صرف نو کا رکھنا چاہیے اب پہلے نبیلہ السلام دس کا روضہ رکھتے تھے ایک روضہ تھا نہ دس کا آخری سال آپ نے فرمایا صحیح مسلم میں ہے آئندہ سال میں باقی رہا تو نو کا روضہ رکھتے تھے اب آپ سمجھ لیں کتنے بندے ہیں کیا کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ فلان شخص نے اپنی داڑی مندوا دی اللہ اس کو ہدایت دے اس کی غیر حاضری میں کیا یہ کہنا غیبت کے دمرے میں آئے گا دعا کرنا تو غیبت نہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے یہی کہہ ہے نا اس نے یہ غیبت تو کوئی نہیں نبی علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے یا اللہ ان کو ہدایت دے یہ غیبت ہے عدیب غیبت کا معنی سمجھائیں بعض بڑے بڑے ولی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیداری میں بھی زیارت ہوتی ہے وضاحت فرما دیں کیا ایسا ممکن ہے وہ تو بعض پیر ولی کہتے ہیں ہمیں تو اس کا علم نہیں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا تو جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا یہ آپ کا فرمان ہے باقی خواب کے اندر نبی علیہ السلام نظر آ جائیں تو ٹھیک ہے آ سکتے ہیں لیکن یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ نبی علیہ السلام ہے کیونکہ شیطان نبی علیہ السلام کی شکل تو نہیں بن سکتا اور کوئی شکل بنے نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شکل بنے تو جھوٹ بولے کہ میں نبی علیہ السلام چور تو بول سکتا ہے شیطان اب اس کا کیا علاج کرے گا یہ ہمارے اکثر بھائی رفعیدین بارائے نام ہی کرتے ہیں یعنی صحیح نہیں کرتے نیز وضاحت فرما دیں کہ رفعیدین کا صحیح طریقہ کیا ہے ہاں تو برائے نام کرتے ہیں ہم تو پھر یہی کہے کہ برائے کام کریں نبی علیہ السلام کندوں تک رفعیدین کرتے تھے یا کارڈھوں تھا دو حدیث ہے اگر کسی شخص کا نکاح رمضان المبارک میں رکھا ہو تو اس سے سب لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے کیا رمضان المبارک میں نکاح نہیں ہو سکتا ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا روزہ رکھا ہوا ہے تو اچھا ہو گیا نا بہتر ہو گیا کہ روزے دار ہے اور نکاح بھی کر دیا اس کا باقی بھلیمہ ہو گیا وہ مغرب کے مقت کر لیں یا سہری کے مقت کر لیں نکاح ہو جائے گا کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے فرق ہے ٹکھنے مرد کے لئے ننکے رکھنے ہیں عورت نے وہ ڈھکڑے ہیں ایک فرق ہے باقی سار کا فرق ہے عورت بھالا کو تو ننکے ساروں کی نماز نہیں ہوتی مرد کی ننکے ساروں کی نماز ہو جاتی ہے باقی جس طرح نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نواز پڑھتے ہیں وہ مردوں کے لیے بھی اس وعہ حسنہ ہیں عورتوں کے لیے بھی اس وعہ حسنہ ہیں کچھ لوگ بڑی عید کی نواز پڑھنے سے پہلے کچھ کھائے پیئے بغیر چلے جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آ کر کچھ کھاتے ہیں یعنی روزہ رکھتے ہیں روزہ تو آپ نے سن لیا ہے بڑی عید کا چھوڑ عید کا منع تو روزہ پھر بارہ بجے تو نہیں کھلتا اللہ تعالی فرمایت سوچے آج میرے والد صاحب قربانی کرتے ہیں تو اس نے اپنے فوت شدہ والدین کا عصہ بھی رکھتے ہیں اب فوت شدہ کی طرف سے قربانی ثابت نہیں صدقہ فوت شدہ کی طرف سے ثابت ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے عام خاص ہیں ہر رسول نبی ہے ہر نبی رسول نہیں پانچ نمازوں اور جمعہ کی رکعات کے بارے میں ذہت فرما اب پانچ نماز ساری رکھتے ہیں یہ تو بڑا نماز جوڑا سوال ہوگی کہ جمعہ کی صرف ساری لگیا ہے اچھا فجر کی چار رکھتے ہیں دو سنتے ہیں دو فرد زور چار پہلے سنتے ہیں چار فرد آٹھ چار بعد میں بارہ رکھتے ہیں اثر کی چار پہلے چار فرد آٹھ ہو گئی دو فردوں کے بعد دس دس رکھتے ہیں مگرم کی ساتھ ہے دو پہلے تین فرد دو بعد میں سات رکھتے ہیں عشاء کی دس ہے دو پہلے چار فرد چھے ہو گئی فردوں کے بعد چار رکھتے ہیں دو دو کر کے دس دس یہ پانچ نمازوں کی رکھتے تو ہو گئی نہ باقی جمعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بحجد میں جاب آئے خطبہ شروع ہونے تاکت جتنی نماز اس کے مقدر میں ہے وہ پڑھ لے دو رکھتے چار رکھتے چھے آٹھ دس جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے دو دو کر کے خطبہ شروع ہو جائے تو پھر بعد میں آیا ہے پہنچا ہے پھر دو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خطبہ کے دوران آئے ہلکی بھلکی دو رکھتے پڑھ لے جمعہ کی نماز کے بعد دو فرض ہے جمعہ کے بعد میں دو کی عدیس بھی ہے چار کی عدیس بھی ہے چھے کی عبدالحنان بھائی ہیں ان کو باہر خواتین ان کا انتظار کر رہی ہیں اگر وہ مجلس میں بیٹھے ہیں تو ان سے کزارش ہے وہ باہر تشریف نہیں جائے کہتے ہیں ایک آدمی اس کی بیوی دو سال سے ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی ہے چند مولویوں نے کہا ہے کہ اس کی طلاق ہو گئی ہے ایک خامد نے اگر طلاق دی ہے تو پھر ہو گئی ہے خامد نے طلاق نہیں دی تو یہ تو دو سال ہے نا کروڑ سال بھی ہو جائے طلاق نہیں ہو گئی کیا دینی علم اس لیے حاصل نہ کرنا کہ اگر میں اس کو حاصل کروں گا تمجھے عمل کرنا پڑے گا یہ عمل کیسا ہے دینی علم اس لیے حاصل نہ کریں دینی علم اس لیے حاصل کرے کہ عمل کروں گا یہ ہے مسئلہ نہ حاصل کرنا یہ کوئی خوبی ہے ہاتھ میں تسبیح بغیرہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کیسا ہے تسبیح یہ دہنے والی ثابت نہیں نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ انگلیوں پر گنوں ان سے سوال کیا جائے گا نبی علیہ السلام خود بھی انگلیوں پر دائیں آس کی انگلیوں پر تسبیح کرتے تھے اور عربی حساب سے انگلیوں پر آدمی گنیں تو دونوں ہاتھوں پر دس ہزار تک گن سکتا ہے یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پندرہ اس پر پندرہ اس پر تیس اب کیا گنیں سوال تک تو تسبیح کرنی ہے نا لیکن عربی حساب کے مطابق دونوں ہاتھوں پر دس ہزار تک گن سکتا ہے بولتا نہیں اب دس ہزار دانے کی تسبیح تو ہوتی کوئی نہیں زیادہ سے زیادہ پانچ سو ہزار ہزار دانے کی تسبیح وہ بھی اس کو سمبھالنا پھر وہ مشکل دکت پہ شاید کو سمبھالنے والے کے لیے تو یہ شروع میں پیدا ہوتے ہی دس ہزار کی تسبیح اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے اب عربی حساب سیکھ لو یہ میٹر والا حساب ہے جس طرح میٹر نہیں چلتا اسی طرح انگلیوں پر گنتے ہیں یہ تین انگلیاں ہیں کائیوں کے لیے یہ دو دائیوں کے لیے یہ تین سینکڑوں کے لیے یہ دو ہزار کے لیے کتاب کسی سے دیکھ کر یا کسی عالم سے پوچھ کر وہ سیکھ لیں آم ایک کتاب ہے اسلامی اعوذان فاروق اسگر سارم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کے اندر یہ ہاتھوں والی گنتی پوری دی ہوئی ہے وہ اردو بزار سے کتاب لے لو اور یہ گنتی یاد کر سہری کھانے کا وقت کب تک ہے کچھ لوگ نمازیں ادان فجر ہونے کے بعد بھی کھانا کھاتے رہتے ہیں قرآن میں آئے ہیں قلوب اشربو حتیت بیر اللہ کم الخیط اللہ بیادو من الخیط لاصوات من الفجر فجر تک کھا پی سکتے ہیں ادان کا اعتبار نہیں کیا فجر یہ وقت نہیں اخباروں پر اور کلینڈروں پر لکھا ہوا ہے کہ اتنے وقت فجر تلو ہوتی ہے اس وقت تک کھا پی سکتا ہے اگر ادان پہلے کسی نے دے دی پہلے دے دی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ادان بساو کا ادباد میں بھی دے سکتا ہے تو فجر کا وقت جب ہو جائے کھانا پینا پاتے ہیں قرآن میں فجر کا لفظ آیا ہے قبرستان میں جا کر سلام کہا جاتا ہے مردے تو سنتے نہیں تو یہ سلام کس کو کہا جاتا ہے یہ دیکھو دانا آدمی ہے سوال کرنے والے قبرستان میں پہنچ گئے ہیں یہ بولے قبرستان میں ہوتے ہیں ان کو سلام نہیں کہتے تو وہ سنتے ہیں اور بولا آدمی ملے تو سلام اس کو کہتے ہیں یا نہیں تو سنتا ہے پھر تو سلام کہنے کے لئے سننا کوئی شرط نہیں انہوں نے سمجھا ہے سننا شرط ہے تو پھر بولے کو تو کہنے